بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پہری بہنوں میری پہری بیٹیوں آج میں بنا رہی ہوں دیگی سٹائل چنہ پلاو جس کے لیے میں نے تقریباً آدھا پلو کے آس پاس میں نے چاول لیئے اسی کٹوری سے ناپ کر میں نے یہ چاول لیئے تھے اور ابلے ہوئے یہ چنے ہیں یہ میں نے اسی کٹوری سے ناپ کر لیئے اگر آپ کے پاس ایک کلو چاول ہیں تو ایک پاؤ اس کے اندر یہ چنے جائیں گے یہ میرے پاس ابلے ہوئے تو میں اس طرح ریشو رکھتی ہوں کہ اسی کٹوری سے ناپ کر میں نے یہ چاول لیئے تھے جسے میں نے ابھی پھگھویا نہیں ہے اور اسی طرح ابلے ہوئے یہ چنے میں نے اسی کٹوری سے ناپ کر لیئے اور جو ابالتے وقت اس کے اندر پانی ہے وہ بھی اس کے اندر چے مجود ہے ابلی اس کے اندر جائے گی پیاز چوپ نمک کٹیوی لال مچ ٹماٹر سبز مچ یہ کٹیوی ادرک لسن کی پیسٹ اور کٹا ہوا یہ زیرہ اور دھنیا اور یہ بادیان کا پھول لیا ہے یہ ضرور ڈالی ہے کہ چاولوں میں اس سے بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے اور کسی مسالے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر میں نے دو تیز پتہ لیا ہے دارچینی اور کالی میت بس تھوڑ بہت کام مسالوں سے میں اسے تیار کر رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ بادیان کا پھول لیا ہے اس لئے میں نے لانگ اس کے اندر شامل نہیں کیے اس کے اندر آئل بھی شامل کروں گی اور تھوڑا سا فوڈ کلر بھی شامل کروں گی دے گی ٹچ دینے کے لئے چپ سے پہلے میں چاولوں کو بھو دوں گی اسے میں دھو کر اچھترا بھو دیں کی جتنی دیر میں ہمارا یہ مسالہ تیار ہو جائے گا یہ ایک میں نے پین لیا ہے اس کے اندر میں آدھا کپ کے آس پاس آئل شامل کروں گی آپ گھیری جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ شامل کر لیں اور اس کے اندر یہ میں میں پیاز شامل کروں گی پیاز بہت کم میں نے استعمال کیا اس کے اندر اور اسے ٹرانسپینٹ کروں گی زیادہ براون نہیں ہم نے اسے کرنا صرف ایک منٹ ہی میں نے انہیں فرائی کیا اور یہ دیکھیں ہلکے سے ٹرانسپینٹ ہو گئے اب میں اس کے اندر یہ کھڑے مسالے شامل کروں گی قدرق اور لسن کی پیسٹ گول سلائس میں کٹ کیے ہوئے تماتر بچارے مسالے اب میں نے سامل کر دینے اسے ہوں گا نمک کو تیسٹ کیونکہ چلوں کے اندر بھی ہم نمک ڈال لیتے ہیں تماتروں کو میں اسی طرح گلنے تک ڈھک گے پکاؤں گی تماتر کیونکہ سوچ ڈھک گھنٹ ہوتے ہیں یہ جب سے کر جاتے ہیں ایک ٹی بل سپون سوکا دھنیا کٹاوہ اور ایک ٹی سپون زیرا سابت یہ بھی میں نے اسے بھی کوٹ لیا ہے یہ شامل کر دوں گی اور دو ٹی بل سپون یا ٹو ٹیسٹ سبز میچ اس کے اندر چلی گی سبز میچ کا کچھا پن دور ہونے تک میں اسے پکاؤں گی دیکھی چنہ پلاو کے اندر یہ کٹی وی لال میچ بھی شامل کرتے ہیں یہ بھی اسے بھی میں ٹو ٹیسٹ شامل کر دوں گی ایک ٹی سپون بھرکے میں اس کے اندر شامل کر دی ہے مسالے ہمارے سارے تیار ہیں وہ اس کے اندر چکن پورڈر ڈالتے ہیں یا چائنیز نمک ڈالتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا سامن کر لیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ دیگوں میں یہ ہی عموماً استعمال کیا ہوتا ہے جسے ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں بچے تو بڑے ہی شوق سے کھاتے ہیں اگر کسی گھر سے دیگ والے چاول آجے انہیں بہت زیادہ مزیدار اور تیزتی لگتے ہیں کیونکہ ہمیں نے ساف شکرے گھر پہ ہی بنا کر دیں اتنی جھٹ پٹ یہ ریسپی تیار ہونے والی ہے چنپ لاؤ دیگی سٹائل میں اس کے اندر میں نے یہ بیگی ویڈی ڈال بھی تھی چھے سے سات گھٹلیاں لیا گھٹلیاں نہیں میں نے نکال لیں یہ ہی اس کی خوبصورتی ہے کہ گھٹلیاں بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اور اس کے اندر یہ میں چنے ڈال دوں بھی اس کے اندر پانی بھی موجود ہے اس کی یقنی ہے جو اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ بڑھ کے آتا ہے بس اسے نہیں میں نے بھوننا اسی طرح میں نے رہنے دینا ہے اور اس سے ناپ کر میں نے جس سے چاول لیے تھے اسی سے ناپ کر میں اس کے اندر پانی ڈال لوں گی آپ اپنے حساب سے پانی ڈال لیے گی جیسے آپ کے چاول ہیں ویسے ہی پانی ڈالنا پڑتا ہے اگر چاول نہیں ہے تو اس میں کم ڈالتا ہے اگر پرانے ہیں تو اس میں ڈیڑھ گناہ پانی ڈالتے ہیں اب میں نے اس کا نمک چکھنا ہے صرف اس کا نمک اس سٹیج پہ تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے مجھے پھیکا لگ رہا ہے میں اس کے اندر ایک ٹی سپون بھائکے اور ڈالوں گے پانی کو اپنے کے بعد یہ دیکھیں میں اس کے اندر یہ چاول شامل کر دوں گی چاول کو میں نے چھنی میں ڈال کر سارا پانی ڈرین کر دیا تھا اسی طرح کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر جو پانی جاتا ہے تو پھر یہ پانی کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے جس سے چاول اچھے بن کر تیار نہیں ہوتے اس سے میں برابر کروں گی دیکھ سینٹر میں جو چاول بن کر تیار ہوتے ہیں ان کے اندر جب تمہاری سستے ہوتے ہیں اس وقت شامل کرتے ہیں ورنہ وہ املی سے ہی ادارہ کرتے ہیں اس سے بہت اچھی کھٹاس من جاتی ہے نہ ہمیں دائج ڈالنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی لیمو کا رس ڈالنے کی ضرورت ہے اب میں تیز آنچ کر دوں گی اور اسے اسی طرح پکنے دوں گی جہاں تک کہ ہمارا پانی یہ خوشک ہو جائے اس سٹیج پہ میں نے اس کے اندر سباز مرچیں بھی شامل کر دی ہیں اور اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا تھوڑا سامنے سے ریلا لگی یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ابھی موجود ہے جو کہ دم کے قابل ہے چنیں ایک سائٹ پہ ہوتے ہیں مسالہ سا ہے ایک سائٹ پہ ہوتا ہے اسے ہلکا سا ہلکے ہاتھ سے میں نے مکس کرنا ہے زیادہ ہے اس کے اوپر چمچ نہیں چلانا ملکل ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے اسے برابر بھی کر لینا ہے اور اس کے اوپر یہ میں ٹماٹر رکھوں گی یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح رکھے ہوئے اور یہ کھانے کے لیے بھی بہت اچھے لگتے ہیں تھوڑے تھوڑے یہ اس کی پیس ہی بن جاتی ہے تو کھانے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اب اس کے اندر تھوڑا سا میں فوڈ کلر لالوں گی کیونکہ دیکھو کہ اندر مومن فوڈ کلر موجود ہوتا ہے یہ میں نے تھوڑا سا بس ڈال دینا اب میں اسے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھوں گی تقریباً دس منٹ اور دس منٹ پھر اسی طرح پڑھا رہنے ہوں گی پانی کشک ہونے کے بعد دس منٹ میں نے ہلکی آنچ پہ رکھا اور پھر اسی طرح یہ دس منٹ پڑھا رہا ہے اب میں اسے چولے سے اتار ہوں گی بہت ہی سستہ اور خوشبودار اور کم بجٹ میں تیار ہونے والا یہ دیکھی چنہ پلاو تیار ہو گیا ہے اور میں یہ سے اس پلوٹ سے ہی پلٹ پلٹ کروں گی کیونکہ چمٹس نہیں اس کے اندر زیادہ چلاتے اینا چاول ٹوک جاتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں جہاں چکن بھی مہنگا ہو اور دوسرے میٹ بھی مہنگے ہو تو یہ چنے کے چاول بہت مزے دار بن کر تیار ہوتے ہیں گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں جب بہت زیادہ گرمی ہو تو نہ دل کرے کچھ بنانے کا تو اس طرح کیے دیش بنا لیں بچے بھی خوش ہو اور ماں بھی خوش دیگی سٹائل چنہ پلاو بناتے وقت آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی صرف آپ نے جو چنے اوبالنے ہیں وہ میٹھا سوڈا ڈال کر نہیں اوبالنے جب ہم سالن بناتے ہیں تو اس نے ہم اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈالتے ہیں جب ہم نے چاٹ یا چنے کا یہ پلاو بنانا ہو تو اس کے اندر ہم میٹھے سوڈے کے بغیر ہی انہیں اوبالتے ہیں اور جو اس کا پانی ہے وہ ڈرین نہیں کرنا وہ یکنی کی طور پر ہم ڈالتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے بہت کم مسالوں سے میں نے اسے تیار کیا ہے اور بہت ٹیسٹی اور ذائکے دار ہے اس کے اندر میں نے بلکل بھی پیسے ہوئے گرم مسالے نہیں ڈالے کھڑے مسالے بہت کم مقدار میں میں نے شامل کیے جو کہ آن طور پر سستے ہی ملتے ہیں بادیاں کا پول اور دار چینی تو بہت سستی مل جاتی ہے تو اس سے بھی بہت اچھی خشبو ان کی بن کر آتی ہے جس طرح ہم نے جیفر کی ویتری اور چھوٹی علیچی ڈال لی ہو اگر آپ نے اسے مزید ٹیسٹی کرنا ہے تو اس کے اندر آپ چکن پوڈر بھی شامل کر سکتی ہیں امید ہے آپ کو یہ میری مزیدار سی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے اور میرے چینل پر نہ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس میں بتایا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ